تمام میرے گارڈڈ فرنس کو آسیم گارڈن میں بہت بہت خوش آمدید میرے گارڈڈ فرنس اس وقت میرے روپٹ آف گارڈر میں آپ کھل کھلاتے رنگ برنگے جو فلاورز دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہی ونٹر کے یہ فلاورنگ پلانٹس ہیں جیسے کہ یہ پوپی پہ ہے ریڈرڈ کر کے آپ کو فلاورز نظر آ رہے ہیں ایدھر یہ کلینڈیولاس پہ یہ فلاورز ہیں یہ پوٹ میرے گوڑ پہ فلاورز ہیں یہ ڈائی مور پہ فلاورز ہیں اسی طرح یہ کراؤن ڈیزیز پہ یہ فلاورز ہیں ایدھر گلیڈیاس پہ بھی ہے فلاورز ہیں کھلنے کا سیسٹا سٹاٹ اپ ہے سناپ ڈرگن پہ ہے بے تہاشا ہے فلاورنگ بیٹس لگی ہوئی ہیں اسی طرح میرے گلیڈیفنس یہ ملٹی ملٹیکل کے آپ چھوٹے چھوٹے سے یہ فلاورز دیکھ رہے ہیں یہ لینیریہ کے یہ فلاورز ہیں اسے ٹوٹ فلیکس بھی کہتے ہیں اور اگر فلاورز سے ریزیمبرنس کی جائے جس طرح کہ یہ فلاور کی یہ شیپ آؤٹ ہے تو اسے بی بی سناپ ڈرگن فلاورز بھی کہتے ہیں لیکن فلاور میں تھوڑا سا یہ فلک ہے کہ ان کے فلاورز میں تھوڑی سی نیچے سے نیچے کی طرف زیادہ ٹیل ہوتی ہے لیکن ایسا چیک یہ بی بی جو سناپ ڈرگن کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے جو جو فرنڈ سائٹ ہے وہ سناپ ڈرگن جسے ڈاک فلاورز ہم کہتے ہیں اس سے ریزیمبرنس ہوتی ہے جیسے کہ یہ سناپ ڈرگن پہ ہے یہ آپ کی فلاورنگ برڈز لگی ہوئی ابھی فلاورز بلوم نہیں ہوئے لیکن ایسا چ فلاورز کی شیپ ہے ابھی اس کا نام ہے بی بی سناپ ڈرگن بھی رکھا گیا ہے اور بہت پیارے پیارے سے ملٹی ملٹی تینی تینی فلاورز ہیں یہ کھلتے ہیں اور میرے گرفن سے یہ جو پلانٹس ہیں میرے پاس یہ چار پلانٹس ہیں اور یہ میں نے بارہ بارہ انچ کے یہ پاٹ میں ہے یہ لگائے ہوئے پلانٹس ہیں جو کہ ابھی آپ نے بڑے سے پاٹ میں دیکھے ہیں پہلے یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ جیسے تین تین انچ کے یہ پاٹس میں تھے یہ دو پلانٹس ہیں یہاں بھی یہ پلانٹس ہیں یہاں بھی یہ دیکھیں فلاورنگ برڈز بن رہی ہیں نہ کہ فلاورنگ برڈز بن رہی ہیں بلے پیارے پیارے سے یہ بی بی سناپ ڈرگنز ہیں یہ فلاورز بھی یہ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں یہاں بھی کھلے ہوئے ہیں بے تہاشا فلاورنگ بیٹس ہیں اور یہ دوسرے چھوٹے سے پارٹ میں ہے یہاں بھی فلاورنگ بیٹس بنی ہوئی ہیں اور میرے گھر فرص اس پلانٹ کو ہیلتھی بوشی کرنے کے لیے اس لیے میں نے بڑے پارٹ میں انہیں ٹرانس پلانٹ کیا تھا تاکہ ان کے کلر کا بھی مجھے پتہ آئیڈیا ہو جائے اور اگر ملٹیپل کلرز ہوں اور ایک پارٹ میں ہو تو بہت ہی خوبصورت سے یہ پلانٹ لگتے ہیں کیونکہ اس میں نئی نئی سی ساٹھ ساٹھ سے یہ برانچی سے یہاں سے نکلتی رہتی ہیں اور بہت ہی یہ ہلتھی بوشی پھیلنے والا پلانٹ ہے اس میں مختلف ورائٹیس ہوتی ہیں ایک لاش ورائٹی ہے جو تقریباً ہے ایک فورت تک ہلتھی بوشی ان کی گروہت ہوتی ہے یا ایک سے ڈیٹ فورت تک ہوتی ہے اور دوسری ہے ہائیبرٹ ورائٹی ہے تو میں رکھتے فرص یہ میرے پلانٹ جیسے میں نے سی ہی کی ذریعہ گروہ کی ہے اب آپ یہ بیس دیکھیں یہ برک برک کر کے یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ میں بزار سے بنے بنائے ریڈی میٹ ہے سیلنگ لے کے رہا ہوں دیکھیں جیسے یہ ڈیفرنٹس آپ یہ پورٹس میں دیکھ رہی ہیں یہ یہاں فیلوکس لگاوا ہے وہاں سنین ایریس لگاوا ہے اور جو میرے ریگولر ویورز ہیں دیکھتی ہیں گارلنگ کی ویڈیو سے انہیں معلوم ہے کہ یہ تمام ہی پلانٹس ہیں میں بہتادہ سیڈز کے ذریعہ گروہ کرتا ہوں بعد میں سیلنگ کی ٹرانسپلانٹیشنگ کی ویڈیوز بھی آتی ہیں اور ایون جب بعد میں فلاورز آتے ہیں تو ان کے حوالے سے ٹیپس اور انفرمیشن بھی شیئر آٹھ ہوتی ہے تو میرے گارلنگ ایزی ہے یہ سیڈز سے گروہ ہونے والا پلانچ ہے جتنا آپ بڑی سے پورٹ میں لگائیں گے اتنا ہیلتھی بوشی یہ پلانچ ہوگا چاہے آپ کیاری میں لگائیں چاہے بڑی سے پورٹ میں لگائیں ایون آگر چھوٹے سا پورٹ میں بھی رہنے دیں گے دھانے کا پرپس یہ ہے کہ ایون آگر 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 پاس اس طرح اس طرح کا ڈیسپوزیبل پورٹس ہیں اس میں بھی یہ فلاورز ہیں لازمی دیں گے اور بے تحاشہ اس میں بھی فلاورز ہیں یہاں کھلتے نظر آئیں گے اس میں آپ کو جو پنک میں ہے ملٹیکلر کا شیٹ ہے ادھر یہ وائٹ میں یالو کا شیٹ ہے اور بہت آسانی سے یہ سیڈز کے ذریعے گروہ ہو جاتے ہیں اور یہ سن لونگ یہ پلانچ ہے اور خاص طرح پر یہ اٹریکٹ کرتا ہے آپ کے بٹر فلائز اور بینز کو اٹریکٹ کرتا ہے اور بہت ہی ہیلتھی بوشی پھینڈنے والا پلانچ ہے اگر فلاورز ہیں پہلا اگر یہ فلاورنگ ہے اگر آپ اس کو کٹ آف پی کر دیں گے تو سائیڈ سے نیچے سے برانچیس ہیں اس کے نکلتی رہتی ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہاں سے بھی برانچیس ہیں یہاں سے بھی برانچیس ہیں اور یہ ہیلتھی بوشی ہے اگر فلائز ہیں پر آگ اس کی پنچنگ بھی کرتے جائیں گے تو اور یہ ہیلتھی بوشی ہوتا جائے گا نارمالی جو اس کی ہائٹ ہوتی ہے تقریبا ڈیٹھ فوٹ کے اوپر آکے زیادہ سے زیادہ ان میں ہیں فلاورز ہیں کھلتے ہیں یعنی اگر آپ پنچنگ کرتے جائیں گے اتنا ہیلتھی بوشی ہوگا نارمالی جو ایک ساتھ فلاورز ہیں اس کے ہیں اگر آپ زیادہ سے زیادہ فلاور لینا چاہتے ہیں تو نارمالی ہے ایک فوٹ کے ڈیٹھ فوٹ کی ہائٹ پر آکے ان میں فلاورز بلومز ہوتے ہیں اور آج کل بہار کے موسم میں ان میں ہے فلاورز ہیں کھلنے کا سیسرا شروع ہے اور جہاں تک میرے گرفنس ہے سن لائٹ کا ہے جیسے یہ میرے بروفٹ آف گارڈن میں ہی ہے اور یہاں نارمالی یہ جو سن لائٹ ہے چار سے پانچ گھنٹے کی سن لائٹ آتی ہے اور چار سے پانچ گھنٹے کی سن لائٹ ہے سفریشنٹ ہے جیسے یہ سن لونگ پلانچ ہے جتنا یہ اس کو سن لائٹ ملے گی اتنا ہیلتھی یہ بوشی یہ پلانچ ہوگا زیادہ سے زیادہ برانچس نکلیں گی اور زیادہ سے زیادہ ہے یہ فلاورس ہیں یہ اس میں بلومس ہوں گے اور جہاں تک پانی کا ہے میرے گرفنس ہے پانی میں اس میں ایک دفعہ میں بانی دیتا ہوں اور ایسا چاہے میں نے کوئی فردر کوئی فرٹیلہ ذر نہیں دی جب میں نے پلانچس سے پور سے میں نے یہ بارنچس کے پور میں کیا اس وقت میں نے مٹی مٹی میں گھو بٹی خواد اس میں ایڈ اپ کی تھی اور ایسا چاہے کوئی این پی کے یا پی کے نہیں دیا اس میں لیکن یہ ہے کہ جو واتر ہے مجھے تقریباً ایک دفعہ دن میں دینا پڑتا ہے اور دوسری بات ہے جو گھڑائی ہوگا رہا ہے میں پندہ دن بعد لازمی ان پلانٹس کی کرتا ہوں اب جیسے کہ یہ بٹر فلائس آپ دیکھ لے ہیں یہ پولینیشن کا کام ہو رہا ہے یہ ڈائی مور پہ آئے ہوئے ہیں یہ بٹر فلائس ہیں اور جتنے بھی پلانٹس میں نے لگائے ہیں سارے ہی سارے کے پولینیشن کے حوالے سے سارے کے سارے بٹر فلائس اور بینز کو ٹیکس کرنے والے یہ پلانٹس ہیں اور امید کریں گے کہ میرے دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو آج کی یہ ویڈیو یہ تو بیبی سناپ ڈرائگنز ہے لینیریا کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے انشاءت پسند آئے گی بائی فرام واجیس سومکچنگار